سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے ریٹس کیا چل رہے ہیں تو فہیم فلحال پہنچے ہوئے وہاں پہ مویشی منڈی تو آئیے کنیک کرتے ہوں پوچھتے ہیں فہیم سے کہ کیا صورتحال ہے وہاں کی جی فہیم آور ٹو یو بتائیے گا کیسا گزر رہا ہے آپ کا دن وہاں پہ اور قیمتوں کی جو بات ہے تو وہ بتائیں کہ کتنے کا ریٹ چل رہا ہے بکرے کا گائیں کا کتنے ملے گی ہمیں بکرہ اید کا سیزن آ چکا ہے اور ہر کوئی اس وقت منڈی میں کھوم رہا ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم بھی کسی فارم کا رکھ کریں اور ہم آ گیا ہیں مہران کیرل فارم جہاں پر ہم یہاں کے جانور بھی دیکھیں گے بہت ہی اچھے اور یونیک جانور بھی آئے ہوئے ہیں بکرے بھی آئے ہوئے ہیں بیل بھی ہیں بچڑے بھی ہیں بچیائیں بھی ہیں اور بہت کچھ ہے خیر ان کے سی ایو سے بھی بات کریں گے اور آپ کو یہ بتائیں چلیں کہ دیکھیں اگر آپ جانور لور ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو جانور کے بارے میں وہ سب پتا ہو جو کہ ہمیں نہیں مالو جیسے کہ کونسی نسل کا ہے جیسے کہ کتنے وزن کا ہے جیسے کہ کتنے داپ کا ہے جیسے کہ کس کالٹی کا ہے تو اب آپ کی ملاقات بھی کرواتے ہیں اور ساتھ میں بات بھی کرتے ہیں یہاں کے جو سی ایو ہیں راشت صاحب وہ یہاں کھڑے ہوئے ہیں اسلام علیکم کیسے راشت صاحب آپ کریے سے ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ سے بکرہیت کا سیزن تو آپ لوگوں کا سیزن ہوتا ہے سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ جو ہمیں بچڑا دکھا ہے یہاں پر یہ مجھے بڑا پسند آیا تو میں نے کہا چلیں اس کے ساتھ ہی ہم شروعات کرتے ہیں اس کی کوئی ڈیٹیل بتائیں کونسی نسل ہے کیا ہے یہ برہمان نسل ہے تھائیو امریکن نسل ہے یہ بالکل یہ کراوس بریڈ ہو گا نہیں یہ بہت ریئر بریڈ ہے یہ بہت زیادہ جو ہے پر اس بریڈ پہ ہم پاکستان پہ بھی کام کر رہے ہیں مطلب ہم خراؤز کرا رہے ہیں ہماری سائیبال چولیتان نسل سے اس کا ویٹ کیا ہوگا اس کا ویٹ ہوگا ہے پراکشمیٹ ویٹ میٹ ویٹ ہوگا اس کا تقریباً تیس من کے قریب ہوگا تیس من کے قریب اس کا ہوگا میٹ کوئی غریبوں کے لیے بھی کوئی گنجائش وغیرہ ہے یہاں پر یا نہیں پاکستان کراچی میں سبھی کوئی غریب رہا ہی نہیں ہماری چولیتانی بریڈ ہے یہ بچڑے ہیں ہوگا یہ بچڑے ہیں یہ ہوگا یہ تیسے مس pال کریں مجھے بتائیے کہ یہ گورنمنٹ چینج ہو رہے ہیں کا کوئی اثر پڑا اس پر ہاں پہلے اگر سپیڈ جو تھی مہنگائی کی وہ اگر وہ سو پہ جا رہا تھا تو گورنمنٹ چینج ہونے سے ٹو ہنڈریڈ پر ہو گئی ہے اچھا 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 اس کو سوڑا سا پیشے کریں یہ ٹکروں کر دو نہیں مات نی نی یہ سب پلے میں ہماری یہاں آگیا اچھا سارے آپ کہیں کہ پلے ہوئے تو یہ مجھے بتائیے اس کے اندر کیا ٹیکنیکیلٹیز کیا دیکھنی ہوتی ہے جب کوئی قربانی کے لیے آتا ہے تو وہ سب سے پہلے کیا چیز دیکھتا ہے خوبصورتی دیکھتا ہے نسل دیکھتا ہے کیا چیز دیکھی جاتی ہے بس جیسے ڈائمنڈ ہے نا کٹ کلر کالر کالٹی اچھا اس سے بھی یہی ساری چیز دیکھے جا رہے ہیں اس کی بھی کٹ کالر کالر کالٹی مطلب نسل ویٹ کالر یہ سارے چیزیں دیکھی جاتی ہیں یہ بھی ہماری پاکستانی بریڈ ہی لے آج لے آنے یہ کون سی نسل ہے یہ بھی ہماری چولیسان نسل ہے یہ ہماری ہوم بریڈ ہے یہ بھی اور اس کے چاہر میں چار رہا ہے اس کے پیچھے کمر ہے یہ کھان ہے کھان کھان یہ بڑی کچھ زیادہ بھراٹ ہے اس کی یہ کالٹی ہے یہ اچھا کتنے جانور اس سال آپ کے پاس تھے اور کتنے جو ہیں وہ آپ ماشااللہ سے بیٹ چکے ہیں بچڑے اور بچڑے اور بچڑے اور بچڑے اور بچڑے اور یہی 100 200 کے قریب ہمارے گوٹس اور دمبے بغیرہ دے ہمارا نائنٹی پرسنٹ سیل ہو گیا ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں قریب جو ہم نے جتنی جانور دیکھے ہیں ان میں منیمم جو ہے وہ ایک ون ملین ہمیں ملائے یعنی اس سے اوپر کے جانور دو ملین دھائی ملین چار ملین پانچ ملین گرنے دیکھیں اور یہ بتا رہے ہیں جناب کے ماشاءاللہ سے یہ بک چکے ہیں یعنی لوگ آج بھی جو ہے وہ قربانی میں سب سے پہلے شوق دیکھتے ہیں اور اپنے شوق کے حساب سے جو ہے وہ قربانی کر رہے ہوتے ہیں سنت ابراہیمی کو بڑھ چکے ہا جی سنت ابراہیمی کے جو ہے وہ ظاہر سی باتیں ایک فریضہ سمجھتے ہوئے کرتے ہیں تو اس میں دل کھول کر جو ہے وہ لوگ خرچ کرتے ہیں پیسے یہ اس کے اندر کوئی بخیل قسم کا جو ہے یہ شوق نہیں ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے